ہیلو دوستو کلپنا کا بیار بھرا نمزکر آج میں آپ کو یہ نرسری وزیٹ کروا رہی ہوں یہاں پہ میں آئی ہوں نرسری میں اور میں یہاں پہ پلانٹ کے سوپنگ کروں گی اور دیکھیں کتے سارے ہاں پہ پلانٹ لگے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے گملے بھی ہیں سرمک کے ہیں اور یہ بہت بڑا ہی نرسری ہے تو میں آپ کے ساتھ میں سیئر کر رہی ہی بہت ہی پیارا بلوگ ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سرمک کا پوٹ ہے یہاں پہ بہت ہوں گے نرسری والے کیسے اپنے پلانٹ کو رکھتے ہیں اس لیے جو بھی یہ پلانٹ لگا رکھیں ان کا جمین میں رکھا ہوا ہے یہ جمین میں پانی بھر کے رکھتے تھا کہ ان کو پانی دینے کی زیادہ جروعت نہیں پڑتی ہے کیونکہ پولیتھین میں جو پلانٹ لگا ہوتا ہے اس میں ہول ہوتے ہیں اور وہ مٹی کے ہی ٹش میں رہتا ہے تو اس میں نمی بنی رہتی تو اس لیے ان کا پلانٹ ہمیزہ اچھا سا گروہ ہوتا ہے اور گھر میں لے جانے کی پاس اکثر سوک جاتا ہے تو اس لیے یہ اس کا اچھے سے دھیان رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے مورپنکی ہیں بہت اچھے اچھے پلانٹ ہیں ان کے بڑے بڑے مورپنکی ہیں اس کے تھاؤزن تھاؤزن ریٹ تھے تو میں سب دیکھ کے آئی ہوں اور میں نے کچھ پلانٹ لیے ہیں سوپنگ کیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی بہت سندر سندر ان کے پاس گملے بھی ہیں سرمک کے بھی ہیں تو آپ ہی کبھی آئیں تو نرسلی میں وزیٹ کریں خود ہی دیکھیں اگر آپ اس سمیے لاؤگڈاون چل رہا ہے یا ویسے تو آپ بچوں کو نہیں لے جا سکتے پر آپ جب بھی چاہے کریں پلانٹ کے سوپنگ آپ بچوں کو لے کر جائے بچے ہم سے دیکھتے ہیں ہم ہی سے سیٹھتے ہیں تو وہ بھی اپنے پریہ ورڑ کو بچانے کے لیے ہی پلانٹس کریں دیں گے جو چیزیں وہ سرو سے دیکھتے ہیں وہ لائچ ٹائم ایسے ہی کرتے ہیں تو آپ ہمیسہ جو بھی چیز کریں آپ پلانٹس لگائیے تو ان کو ساتھ میں بٹھائیے ان کو بتائیے کبھی ان سے بھی بولیے کہ ہاں آپ ہی پانی دے دو تو اس سے ان کی ڈوٹی بنا دیجئے تو وہ بھی کرتے رہیں گے اور بہت ہی اچھا رہے اب یہ دیکھیں میں ہیوکس کا ایک پلانٹ لے کر آئی ہوں یہ جو پنگ کلر کا ہے اس کا پورٹ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا پھر مجھے دوسرے میں سٹ کرنا تھا میں نے لے لیا ہے اس سے اس کا ریٹ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اور یہ کہ یہ موگرہ ہے تو یہ موگرہ بھی ایٹی روپیز کا تھا اور یہ ہی بھی کس بھی ایٹی روپیز کا ہی تھا تو ایٹی روپیز میں اس نے سیونٹی کیا دیا تھا اور یہ ہے یہ میں نے ہر سنگار کا لیا تھا تو یہ ہر سنگار مجھے یہ فورٹی میں پڑا چھوٹا سا تھا اور یہ کہ یہ رات رانی کا ہے یہ بھی مجھے 40 میں ہی پڑا ہوا ہے اور یہ دوسرا ہے یہ کری لیف ہے کری لیف کو بھی 40 روپیز میں دیا ہے کیونکہ چھوٹے پلانٹ تھے جو بڑے تھے وہ 80 ہنڈر ایسی تھے تو اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ لگانا بتاؤں گی ہاں کی نرسری سے لانے کے بعد آپ کو یہ پلانٹ کو کیسے لگانا ہے اب سب سے پہلے یہ میرا جو پرانا پورت تھا اس میں جہاں جو ہول ہے اس میں یہ میں یہ ٹکڑے رکھ دوں گی مٹی کے یہ ٹوٹا ہوا پورٹ تھا یہ اسی کا ٹکڑا ہے میں اس کے اندر رکھ دوں گی تو جب میں مٹی ڈالوں گی تو جب پانی ہم ڈالیں گے تو ساری مٹی ڈالیک باہا نہیں نکلے گی اور جو ہی اشٹرہ پانی ہوگا اور ڈرین کر کے اچھے سے نکل جائے گا تو یہ شش کا آپ جرور دھیان رکھیں جب بھی آپ پلانٹ لگائیں تو ڈرینے ہول اچھے سے بنے ہو اس میں دوسری بات یہ دھیان دینی ہے جو آپ پلانٹ لائے ہیں اس کی جو پولیتھین ہوتی بہت کیرفلی آپ کو کٹ کرنا ہے کہ اس کے روٹ آپ کے کٹ نہ ہو اور بہت ہی سمبھل سے ساپٹلی ہینڈ سے آپ اس کو ایزلی نکال لیجئے اور نکالنے کے بعد پلانٹس کو آپ سب سے بیچوں بیچ میں رکھ دیجئے اور جب آپ کری پتہ کا پلانٹ لگا رہے تو بڑے گملے کا پریوک کریں ابھی میں پاس تھا نہیں تو میں ایسے لگا دیوں بعد میں میں بڑے کملے میں شیفٹ کروں گی اور اس میں جو کھر پتوار ہو اس کو نکال دینے وہ پلانٹ کے سارے نیٹرینز کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کو روٹ بڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو آپ اس کو سب سے بیچوں بیچ میں رکھ دیجئے اور رکھنے کے بعد پھر آپ سائٹ سے اس کو مٹی سے اچھے سے فیل کر دیجئے جو خالی جگہ بچا ہوا ہے اور بہت اچھے سے آپ کو ٹرائٹ کر دینا ہے کیونکہ ابھی نیا پلانٹ ہے اس میں ایر نہیں جانے چاہیے اگر ایر جائے گے اس میں جگہ رہے گا تو پلانٹ کے روٹ کو سوپنے کا ڈر رہتا ہے پھر آپ اس کو اٹھٹ کر دیجئے ساری مٹی کے ایر وبلز نکل جائیں ایر وبلز کی بات بھی اس میں آپ پانی ڈال کے رکھ دیجئے کیونکہ ابھی نیا پلانٹ ہے اس کے بعد پھر میں دوسرا پلانٹ بھی لگانا آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر سنگار کا ہے ابھی میں نے کری لیپ لگا دیا ہے کری لیپ کو بھی کافی دھوپ کی جروت ہوتی ہے جہاں آپ کے گھر میں کافی ٹائمزہ سن لائٹ ہو آپ وہاں پہ رکھئے تو بہت اچھے سے وہ گروہ ہوتا ہے اب یہ بھی ایک پرانا ہی تھا میرا اب اس میں بھی جو ڈرینیج ہول ہے ابھی میں نے اس کی مٹی سب کھالی کی اس لئے مٹی آپ کو دکھ رہی ہوگی اس میں میں یہ سب سے پہلے یہ پتھر رکھ دوں گی اور رکھنے کے بعد پھر جیسے سین میں نے اس میں کیا تھا سین میں اس کو کرنا ہے اور یہ جو بھی پلانٹس میں لے کے آئے ہیں ان کو پراؤپر دھوپ کی جروت ہے آپ اسے پورے ٹائم سن لائٹ میں رکھیں جتنی بھی دیر آپ کے گھر میں آتی ہے اور چار پانچ گھنٹے کی اچھے خاصی سن لائٹ آپ کو مل جانی چاہے پلانٹ کے لیے اس کو بھی میں بہت ہی کیرفلی نکالوں گی اور نکالنے کے بعد پھر میں ایسے بیچ میں رکھ دوں گی تو ہر سنگار دوستوں میں بتا دے رہوں ہر سنگار بھی آپ گملے میں لگا سکتے ہیں اچھی فلاورنگ بھی آتی ہے میں نے پچھلے سال لگایا تھا ابھی وہ سپٹنگ میں تھوڑے بیکار ہو گئے تھے تو میں نیا پلانٹ لے کر آئے ہوں اس لئے میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی اچھے سے اس میں فلاورنگ آ جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگتا ہے ہر سنگار کو پاری جات بھی بولتے ہیں اور اس لئے اس کو اپنے گھر میں لگانا بہت سوب بھی ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا لگتا ہے تو آپ نے کہانی سنی ہوگی کرسنے جی کی سکت بھاما جی نے اس کے بارے میں پاری جات بریش کے لانے کے لئے کہا تھا سورگ لوگ سے وہ لے کر آئے تھے پرتھنی لوگ پہ تو یہ وہی ہر سنگار ہے اور اب یہ ہے دوسرا یہ رات رانی ہے رات رانی یہ بہت ہی خوزبو دیتا ہے رات میں ہی خوزبو بہت اچھی رکتی ہے رات میں ہی کھلتا ہے اور بہت ہی اچھی خوزبو اگر آپ اسے اپنے بیڈروم سائٹ میں رکھ دیں گے تو بہت اچھی بھینی بھینی خوزبو آپ کے بیڈروم کو پھرا مہکار دے گا یا آپ کے لیونگ ایریا کے پاس اگر اب بینڈو ہے جہاں پہ دھوپ آتی ہے تو آپ وہاں بھی رکھ دیجے تو آپ کے کمرے میں اچھی خاصی خوزبو آئے گی جہاں بھی اگر آپ بینڈو ایریا میں رکھ دیں گے اور جہاں بھی آپ کے پاس جنہ ہے دھوپ آتی ہو تو آپ وہاں پہ رکھ دیجے اب اس میں بھی اس کو بھی میں بہت ہی کیر فولی نکال لوں گی اس میں جو خرپتوار لگے ہیں اس کو بھی میں نکال کے الگ کر دوں گی اور سب سے اچھی بات ہے کہ میں اپنے بچوں کو سامنے بیٹھا رکھی ہوں کہ تاکہ بچے بھی مجھ سے سیکھیں اور وہ بھی انکریز ہوں ہاں پلانٹ کو لگانا ہے اور ہر رینی سیزن میں پانچھے پلانٹ تو لے کر آتی ہوں زیادہ نہیں پر ہاں پانچھے تو ہر سال لے کر آتی ہوں پچھلی بار میں نے سارے انڈور لے کر آئے تھے اور اس بار میں فلاورنگ کے لے کر آئی ہوں اور انڈور ابھی ہمارے انڈور لگا ہوا ہے تو فلاورنگ پہلے بھی لگا تھا پر وہ مجھے کئی بار سپٹنگ کرنا پڑ گیا تو سب کھڑا ہو گیا تو اس لئے میں سب نیاں لگا رہی ہوں مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ کو بھی لگانا چاہیے آپ کے گھر میں جتنی بھی اسپیس ہے آپ اسے وہاں پہ پلانٹ لگائیے آپ کو بہت ہی اچھا فیل پوزیٹیو انڈرزی ملے گا تو یہ رات رانی کو بھی ایسی لگا دینا ہے اور بچوں نے بھی ہیلپ کیا ہے جتنی پلانٹ کی مٹی تھے سب نکالے تھے میں نے تو اس کو بھی اچھے سے وہ لوگ کر دیئے ہیں پرپر سیٹ کر دیئے ہیں اور جو ٹوٹا والا گملہ تھا اس کو بھی توڑے ہیں اس میں لگانے کے لئے تو چھوٹے موٹے یہ لوگ بھی ہلپ کریں ہیں سبھی لوگ ساتھ میں بیٹے میں ہیں تو آج کا دن تو یہی ہے کہ ہم لوگ پلانٹ لگا رہے ہیں اور اپنے پریابراد کو بچانے کے لیے اگر آپ کی مٹی کی زمین ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ موگرا ہے یہ جیسمن بھی بولتے ہیں اس کو یہ اس کی کئی بارائیٹیز آتی ہے اور یہ بہت ہی پیارا اور گرمیوں میں تو بہت ہی زیادہ کھلتا ہے اور سردیوں میں بھی کبھی کبھی کھل جاتے ہیں اور اس کی خوزب بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی سندر پلانٹ ہے اس کو آپ جرور لگائیے گا اور یہ بہت ہی بہت اس کے زیادہ کیر نہیں کرنے پڑتی ہے پس اب اس کو بھی میں یہ بولتی ایک رکھی ہوئی تھی میں اس میں لگا دوں گی اس میں تھوڑا اسپیس ہے میں نے ہول کر دیا ہے ہول میں بھی یہ درینیزول میں میں یہ لگا دوں گی پتھر رگ دوں گی اس کے بعد مٹی فل کر کے میں اس کو لگاؤں گی اور اس کے بھی کلم بھی بہت ایزی لگ جاتے ہیں اور میں جو بھی پلانٹ لائیں ہوں سبھی کی کلم لگ جاتے ہیں اگر آپ کو کہیں سے کلم بھی مل جائے تو آپ اگر آپ کے کوئی دوست ہیں یا جس کے گھر میں لگا ہوا ہے تو آپ ان سے کلم لے کر آکے درینی سیزن میں لگا سکتے ہیں تو پلانٹس کو لگانے کا دو سیزن ہے آپ فلوری منتھ میں کٹنگ لگا سکتے ہیں اور یہ درینی سیزن میں ابھی منسون چل رہا ہے تو اس ٹائم بھی آپ لگا دیں گے تو آپ کی کلم بہت اچھے سے گرو ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اور بہت ہی اچھی خوزبو دیتی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ سیر کرنا جروری سمجھیں کہ ہاں آپ کے ساتھ یہ سیر ہونا چاہیے اور آپ یہ جرور لگائیے بہت پہلے لگا بھی رکھی تھی اور یہ اچھے سے گرو بھی ہو رہا تھا بہت اچھا فروری میں میں نے اس کا ریپورٹ کیا تھا تو بہت اچھی فلاورنگ آ رہی تھی پر یہ سٹیپٹی میں خراب ہو گیا تھا تو میں یہ دوسرا لائیں ہوں اور یہ دیکھیں اس کو بھی ایسے ہی سب ہی کو ایسے ٹیپ کر دینا ہے کہ تاکہ سارے ایئر بابلز نکل جائیں اس میں بلکل بھی نہ رہے اور لگا کے رکھتے ہیں اس کو زیادہ کیئر کرنی جرورت نہیں ہے آپ جب بھی مٹی ملائیے مٹی میں آپ کو برکھات ملا کے لگائیے تو آپ کو زیادہ دھیان دینی کی جرورت بھی نہیں ہے آپ کو اچھے سے کمپوشٹ مل جائے گا ویسے آپ ویک میں یا منتھ میں آپ بنانا فیل فرٹری لائزر بنا کے ڈالیے اور وہ میں یوز کرتے ہیں اس سے کافی اچھی فلاورنگ آتی ہے اور یہ گلوئی کا پودا ہے جو میں لے کر آئی تھی اور یہ بہت نرسری سے لائی تھی کا بہل میں مٹا ہے میں کھاتے پہلے لائی تھی اور یہ سب سارے پلانٹ یں میں لگا کر یہاں پہ رکھ دی ہوں اور یہے کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ کہ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ بھی کس دیکھیں میرے پیارا لگ رہا ہے یہ سب میں لگا کی رکھ دیا ہے یہ سب پلانٹ میں لے کر آئی تھی یہ سب ہمارے بالکنی میں لگا ہے کافی اچھا لگتا ہے کہ جب بھی میں بالکنی میں جاتی ہوں تو دوستو آپ کو ہمارے یہ ویڈیو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے چلو بتائیے گا اور آپ گھر پہ رہیے اپنے گھر کو گرین بنائیے بائی بائی ٹیک کیا ہینکیو فور وچنگ مائے ویڈیو